پوزیشن کے لیے حرج کی گئی جس کے نتیجے میں با اثر افراد کی ملکیت ریال سٹیٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا طاقتور افراد کے بے نامی فرنٹ مین ہونے کی بنابراہ بعض رہائش اسکیموں کے خلاف بھی انکوائری کی جاری ہے مسٹر محمود احمد ان کے ساتھیوں کو ملازمت سے موتل کر دیا گیا ہے سابقہ کمیشنر نے دیدہ دلیری سے قوانین اور ذابطوں کی دچیاں بکھیری اور اپنے لیے مالی مفادات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف رہائشی اسکیموں نوازیٹی کیپٹل سمارٹ سیٹی نیو ائرپورٹ سیٹی آل آسیف ہاؤزنگ سوسائٹی ٹاپ سیٹی ایس اے ایس بلڈرز بلو ورڈ اور اسلام آباد کیپٹل ہاؤزنگ کے مفادات کے لیے بھی کام کیا یہ بات اس انکوائری میں اسٹیبلش ہو چکی ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مورا تٹک لو پاور پسوال زگزگ پرائیوٹ لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے اس کام میں انہیں باعثر سیاسی افراد اور بیروکریٹس کی حمایت حاصل تھی چونٹ دوکے اور فراڈ کے ذریعے پرائیوٹ مالی مفادات کو عوام اور شہریوں کی بنیادی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا پنجاب اور وفاق میں حکومتوں کو اس سلسلے میں حقائق سے مکمل طور پر لا علم رکھا گیا اور اعلیٰ ترین سطح سے اس علائنمنٹ کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کرنے کی دانستہ ہدایات کو دانستہ طور پر مسلسل نظرانداز کیا گیا ایک میمبر کے غیر اخلاقی تعاون سے اس پراجیکٹ کو یکم مارچ 2021 کو غیر قانونی طور پر ایڈورٹائز کیا گیا ایف آئی اے کو ایسی رہائشی سکیموں کے فرنزی گارڈٹ کا حکم دیا جا چکا ہے وہ منظور شدہ راضی سے زیادہ پلانٹوں کی قرید و فروخت اور بلا اجازت آن لائن فروخت کا حساب لگائیں اور اس بارے میں معلومات اکٹھی کریں سابقہ کمیشنر نے غیر قانونی الائنمنٹ پر نہایت تیز رفتاری سے کام کیا اس حصے میں کئی غیر قانونی کام کیے انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اس کام کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو اور انہوں نے اس حصے میں وہ دھول اڑائی کہ ان کی غیر قانونی سرگرمیاں اور مالی مفادات عوام کی آنکھوں سے اوجل رہی اور تعمیراتی سرگرمیوں کی تیزی سے ان غیر قانونی سرگرمیوں پر پڑھتا پڑھا رہا اور حقائق تک پہنچنے کی کوششیں نکام بنا دی گئیں بعض انجنرنگ فرموں نے جنہوں نے ریکویسٹ فار پروپوزل یعنی آرہ پی دستاویزات خریدی انہوں نے انگرور